بھپال سے یہ بڑی خبر جہاں پر مرچی بابا کی موبائل کی سائیبر ریپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے مرچی بابا پر دشکم کا عاروپ لگا ہے سائیبر ریپورٹ نہ آنے سے پولیس کی جانچ پر بھاوت ہو رہی ہے مرچی بابا کی سیہیوگی کو اب تک نہیں پکڑ پائی ہے پولیس گھر میں کام کرنے والی بائی کا اب تک کوئی سراغ نہیں ملا ہے کئی جگہ چھاپے ماری کے بعد بھی پولیس کے گرفت سے باہر ہیں دونوں مرچی بابا پر دشکم کا عاروپ ہے پچھلے کوئی پہلے یہ خبر سامنے آئی تھی جب اس طرح کے عاروپ مرچی بابا کی اوپر لگائے گئے تھے اور اب سائیبر ریپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے مرچی بابا کی موبائل کے اور جس کی وجہ سے دیری ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی دیری کی وجہ سے کافی پربابت ہو رہی ہے جو سہیوگی ہے مرچی بابا کا وہ بھی پرار ہے یہاں تک ہی جو بائی تھی کام کرنے والی وہ بھی پکڑ سے باہر ہے اور دونوں کا کوئی اتا پتہ پلہار پولیس نے ہی لگا پائی ہے تو مرچی بابا پر دشکرم کا عاروپ ہے جس کو لیکن تحقیقات چل رہی ہے جا چل رہی ہے سائیبر ریپورٹ جو کی آ رہی تھی لیکن کافی دیری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے جاچ پربابت ہو رہی ہے یہاں تک ہی گھر میں کام کرنے والی بائی کا بھی اب تک کوئی سراغ نہیں ملا ہے دیکھیں یہاں پر مرچی بابا کے اوپر دشکرم کا عاروپ لگا جس کے بعد سائیبر ریپورٹ کا بنتظار ہو رہا ہے اس پوری بابلے میں تحقیقات کو آگے بڑھانے کے لیے جاچ کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کچھ جانکاری آکر دیری کیوں ہو رہی ہے سائیبر ریپورٹ میں دیکھیں ابھی فلال جو مرچی بابا ہے دشکرم کے عاروپ میں جیل میں بند ہے اور ایسی سٹی میں الگ الگ طرحوں پر جو ہے پولیس جانچ پڑھتال کرتی ہے تو سائیبر پولیس کو کال ریٹیلز اور موبائل کی انفرمیشن کے لیے تھوڑا سنگار کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ جس مہیلہ کے دوارہ دشکرم کا عاروپ لگایا گیا ہے اس کی پشتی کے لیے جو ہے ایک ایک طرح جھٹائے جاتے ہیں پولیس کی طرف سے اور اسی طرح جھٹانے میں تھوڑی سا ولم بجرور یہاں پر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ مرشی بابا پچھلے ایک سے دو ماہ میں جیل میں بند ہے ان پر ایک مہیلہ نے دشکرم کا عاروپ لگایا تھا اور مرشی بابا نے اس کو جو ہے راجنیتک شاجت بتایا تھا تو ابھی اسی سب معاملے کو لے کر جو ہے موبائل اور سائیبر جو پولیس ہے وہ تتھے جو ٹانے میں لگی ہوئی ہے اس کے دورہ مرشی بابا کے درہ جو ہے ہائی کوٹ میں بھی جمانہ تحیچی کا دائر کی گئی ہے ٹھیک ہے چلیے گروشن بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اور بھی خبروں پر جانکاری لیں گے آپ سے تو بھوپال سے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر بہتر گھنٹے کی بھو سمادھی کے بعد آج بابا بہار نکلیں گے بابا پروشوطمہ نند نے بھو سمادھی لی تھی مونترو چارن کے ساتھ سنتوں کی موجودگی میں اب وہ بہار آئیں گے زمین میں ساتھ فٹ گہرے گھڑے میں بھو سمادھی میں ہے بابا تو پروشوطمہ نند جو کی ساتھ فٹ گہرے گھڑے میں بھو سمادھی میں ہے اور اب وہ بہار آئیں گے تو مونترو چارن کے ساتھ سنتوں کی موجودگی میں بابا بہار آنے والے ہیں تو کولبوشن لگتا ہمارے ساتھ بنی ہوئے زیادہ جو انکاری کے لیے کولبوشن آپ سے جانا چاہوں گے دیکھے بہتر گھنٹے بعد اب بابا بہار آئیں گے بتایا جا رہا ہے کہ ساتھ فٹ گہرے گھڑے میں انہوں نے بھو سمادھی لے رکھی ہے کتنی دیر میں نگ بھو 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 باہار نکلیں گے دیکھے ابھی کچھ دیر بعد جو ہے منترو چارن کے ساتھ بابا سمادھی سے بہار نکلیں گے تین دن پہلے بابا نے سمادھی لی تھی حالانکہ پولیس پرشاشن یہاں پر موجود ہے اور اس کے پہلے بھی جب بابا سمادھی لینے جا رہے تھے تب بھی پولیس پرشاشن نے سمادھی نہ لینے کی گزاری جو ہے بابا سے کی تھی اب تین دن ہو چکے ہیں کیونکہ بابا ماری کے پاون پرو میں یہ سمادھی لینے کا نرنے لیا تھا اور آج اسٹمی کے دن انہوں نے بہار نکلنے کا نرنے لیا ہے اور تین دن لگ بگ پورے ہو چکے ہیں بہتر گھنٹے بعد جو ہے بابا اپنی سمادھی سے بہاں نکلیں گے کورگوشن کیا بابا نے یہ جو سمادھی لی تھی کیا کسی خاص ادیشیت سے لی تھی دیکھیں ابھی تو اس وشہ پر جب بابا منتوچارن کے ساتھ بہاں نکلیں گے تو وہ چرچہ کریں گے حالانکہ بابا نے جب تین دن پہلے سمادھی لی تھی تو میڈیا سے کسی بکار کی کوئی چرچہ انہوں نے نہیں کی تھی اور مون دھارن کر انہوں نے یہ سمادھی لی تھی اب آج جو ہے تین دن لگ بگ پورے ہو چکے ہیں منتوچارن کے ساتھ بابا کو باہر نکالا جائے گا اس کے بعد جو ہے بابا عام جنت اور میڈیا سے مخدر پہنگ چلی بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے موسیقی موسیقی